پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان لاسٹ او ڈی آئی میچ کھیلا گیا جس میں نیوزیلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے بیٹنگ کی نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو ہنڈر نائنٹی نائن رنس بنائے جس میں ویل جنگ نے ایٹی سیون رنس بنائے اور ٹوم لیتھم نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کی فیفٹی نائن رنس بنائے اور آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آپ مین آئے فورٹی تری رنس بنائے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے راچین روینڈرہ نے اٹھائیس رنس بنائے اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس طرح وہ ٹیم کا ٹوٹل سکور ٹو ہنڈر نائنٹی نائن ہو گیا اور آل ٹیم آؤٹ ہو گئی پاکستان کی بولنگ کی بات کریں تو کافی اچھی رہی بٹ وہ سکورز کو نہیں روک سکے شاہین شافریدی نے دس آورز میں فورٹی سکس رنس دیئے اور تین پلیئر سکورز کیا اس کے بعد اسامہ مین نے آٹھ آورز میں ففٹی تری رنس دیئے اور دو وکٹ ساصل کی اور دن شہداب خان کی بات کریں تو دس آورز میں سکسی سیون رنس دے کر دو وکٹ ساصل کی پاکستان کی بیٹنگ کریں تو سٹارٹ سے ہی بہت خراب ہو پاکستان کے تیس رنس پر دو پلیئر آؤٹ ہو گئے تھے بابا اور آزم نہیں چل سکے وہ ایک رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے دن رزوان نے بھی صرف نو رنس بنائے اور پھر شان مسعود بھی سات رنس بنا سکے اور آؤٹ ہو گئے دن اس کے بعد افتخار احمد میچ میں آئے اور جان ڈال دی اکتر بالز پر نائنٹی فور رنس بنائے اور سنچری پھر بھی وہ نہیں بنا سکے اور آؤٹ ہو گئے آگے سلمان آئے فیٹی سیون رنس بنائے اور اس کے بعد پاکستان کے پلیئر ون بائی ون آؤٹ ہو گئے اور 2-5-2 رنس بنا سکے اور اس رنس پر پوری ٹیم آؤٹ ہو گئے نیوزی لینڈ کی بالنگ کی بات کریں تو سب کسی نے کافی زیادہ اچھی بالنگ کی تھی اور ایسی اپ ڈیٹس کے لیے پاکستان ٹائمز نیوز کو سبسکرائب کر دیں موسیقی